ہیلو دوستو ہاو اور یہ کیسے آپ ساتھ میں ہوں حسین اس چینل کا ہوسٹ اور آپ کا دوست دوستو آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں لیسن سکسٹین جو کی نظم ہے پہاڑ اور گلہری کی اور اس کو لکھا ہے اقبال نے تو چلیے جلی سے شروع کرتے ہیں تو فرنڈز پہلا کوشن ہمارا پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا اس کا آنسر دیکھتے ہیں لوگ کہ پہاڑ نے گلہری کی حیثیت کو معمولی سمجھتے ہوئے اس سے ڈوب مرنے کو کہا یعنی پہاڑ نے جو ہے وہ گلہری کی جو حیثیت ہے اس کو کم تر سمجھا ہلکا سمجھا اس لیے اس نے اس کو ڈوب مرنے کو کہا نیکسٹ کوشن ہمارا کہ گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا تو اس کا آنسر ہے گلہری نے پہاڑ کو جواب دیا کہ ہر چیز میں خدا کی حکمت ہے تجھ کو بڑا بنایا لیکن تو چل نہیں سکتا جبکی میں پیڑ پر چڑ سکتی ہوں اور قدرت کے کار خانے میں کوئی بھی چیز بیکار بنی ہوئی نہیں ہے تھرڈ کوشن ہے فرنس کہ پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا تو آنسر ہے پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کہا کہ میری آن بان کے آگے زمین پست ہے فرنس یہ تو کوشن آنسر ہے اور اس کے خلاصہ جو ہے وہ بھی بہت ہی آپ کے ایگزامس میں آتا ہے فائف مارکس کر رہتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کا خلاصہ اس نظم کو دوں تو آپ لوگ کمنٹس کرو اگر ٹوئنٹی ار تھرٹی کمنٹس بھی آیا تو میں ضرور اس کا خلاصہ آپ کو دے دوں گا فرنس کمنٹس کرنے کے لئے میں اس لئے کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ لوگ کو وہ نہیں چاہیے تو پھر میں بیکار میں کیوں بناوں اپنی انرجی ویسٹ کروں ٹھیک ہے چلیے کوئی کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر جو ہوں گا وہ ہم نظم کے اندر جو چیزیں بتائیں گے انہی میں سے کچھ چیزوں کو ہم اس میں پیش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے خدا نے پہاڑ کو بلندی عطا کی تو گلہری جیسی چھوٹی چیز کو پیڑ پر چڑھنے کا فن عطا کیا ان باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ دیکھنے چاہیں گے تو اس میں خدا کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز میں خدا کی قدرت ہے اگر آپ آنسر دو گو تو تین پیچ کبھی دے سکتے ہو ایک پیچ کبھی دے سکتے ہو ایک پیرہ کبھی دے سکتے ہو لیکن آپ کو جو کوشن آنسر آتے ہیں وہ صرف اتنا آپ کو کیا دینا ہے صرف آنسر اس کا دینا ہے کوشن وہ کیا پوچھ رہا ہے جتنا وہ کوشن پوچھ رہا ہے وہ اتنا ہی آپ کو اس کا آنسر دینا ہے تو اس میں آپ کو شارٹ اس کو کر سکتے ہو کہ خدا نے پہاڑ کو بلندی عطا کی تو گلہری کو پیڑ پر چڑھنے کا فن عطا کیا ان باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن ہمارا گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا انسر ہے گلہری چھالیا توڑ سکتی ہے جس کو توڑنا پہاڑ کے بس کا کام نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ بہت سارے نظم کے اندر دیئے ہوئے ہیں وہ سب چیزیں جو گلہری کر سکتی ہے پہاڑ نہیں کر سکتا ہے جیسے گلہری چل سکتی ہے پہاڑ جو ہے وہ چل نہیں سکتا ہے لیکن میں نے ایسا آنسر اس لیے دیا کیونکہ یہاں پہ آپ کا آنسر جو ہے اگر وہ کوشن سے ٹچ ہوتا ہوا رہے گا یعنی کوشن سے ملتا ہوا رہتا ہے تو اچھا لگتا ہے آپ کو سننے میں بھی اور اگزانر آپ کو مارکس بھی اچھے دیتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ لوگ اس میں دیکھو گے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے یہ کوشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا آنسر دے دیا گلہری جو ہے وہ چھالیا توڑ سکتی ہے چھالیا مطلب ڈلی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے چھالیا توڑ سکتی ہے جس کو توڑنا پہاڑ کے بس کا کام نہیں ہے جو پہاڑ کے بس کا کام نہیں ہے یہاں پہ بھی کوشن ہے اور اس سے ریلیٹیڈ آنسر ہم نے دے دیا جس کو توڑنا پہاڑ کے بس کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو پسند آئے ہو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تھانکیو فور واشنگ دس ویڈیو